نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیجہب انکم الرجسہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین ونحن ولا ذالک لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیر لقد نویر القمر لا یمکن سناو کما کانا حق ہو بعد از خدا بزبطو ہی قصہ مختصر ان اللہ ومالائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ باواز ابن پرلو صلاة و سلام علی کے یا سید یا رسول اللہ کوئی آباد خموشنا روی مل کے ذرا پڑھو السلام علی کے یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا نبی اللہ السلام علی کے یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا رحمتاً للعالمین نہائی تھی واجب الاحترام عزیز دوست و بذرگ و بھائیو السلام علیکم اللہ رب العزت فضل و کرمنا میں قرآن مجید فرقان حمید یا مبارکہ پڑھنے در شاہر فاصل کیتا دعائے کہ اللہ پاک منو حق سچ کہنے دی تو فیق عطا فرمائے تی اپا سارے نوست عمل پیرا ہونے دی تو فیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے فرمایا 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 اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا فرمایا اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا کہ اہل بیعت انو نباکی تدور فرمان دا اللہ پاک نے خوب پاک فرما دیتا کنہ انو اہل بیعت انو اہل بیعت کون نے حضور دے گرب اہلے حضور دے در والے ہون حضور دی ازواج حضور دی آپ دی اولاد جڑی بھی آل اہل بیعت و چاندی اللہ پاک نے سارے انو پاک فرما دیتا ہے پاکی دے دلیل کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فرمایا حسین میرے و چوہے میں حسین و چوہاں تے حسین و چو جڑا جنہ پہ جو حضور دے و چو جڑا بندہ ہوئے انہی پاکی دلیل کون مانگ دے کیسا پاک اللہ پاک نے بیان فرمایا فرمایا کیسا کمان اتباہ حضور نے فرمایا حسین و چوہاں میں کی ویاں فرمایا مدینہ تلے کے کربلا دی سرزمین تک فرمایا میرے و چوہے حسین فرمایا کربلا دلے کے کل کیاوہم تک فرمایا میں حسین و چوہاں آؤ مسلمان بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقہ نے حمید نے یہ رشاد فرمایا قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَطَعَلَى فِي قُرْآنِ مجید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْحِبَارَكُمْ رُوِجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَإِطَحِرَكُمْ تَتْحِرَا اللَّهُ بُلِزَتْ نے فرمایا فرمایا حضور دیا لے بیت اللہ پاک نے ساری نبادیاں دو دور فرما دیتا ہے فرمایا بلی دیئے نہ دے قریب نہیں آشکتی کیونکہ اللہ پاک نے ہر عیب تو پاک فرما دیتا ہے ہر عیب تو پاک فرما دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا جلے اہلِ بیعت میں شاملے فرمایا میری آن نے فرمایا میری آن جلہ دنگ ہوگا ناپاکی ہونا دے قریب نہیں آشکتی قدی ہونا دے اب ندیگ نہ پاکی نہیں آشکتی کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسین امینی وانا مینے حسین حسین میرے بچوئے میں حسین بچوئے شاہر نے خوب ترجمانی فرمائی انہیں کہا میرا حسین بھاگِ نبوتِ جنہ جنہ ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوتِ بھاگ نے آپ کے بھاگ دے دچوئے امان میں علی مبامی مانو سیندر اتبائے آپ اس بھاگ دے پھلنے آپ اس بھاگ دے پھلنے حضور آشائر نے خوب ترجمانی فرمائی اگر میرا حسین باغِ نبوعت کا پھول ہے میرا حسین باغِ نبوعت کا پھول ہے اے ترکیس میں جان ہے خونے بطول ہے اے ترکیس میں جان ہے خونے قَالَ اللَّهُ رَوْا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا مَنْ اَحَبَّا حُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِ اللہ نے پوری جزتِ نبی نے فرمایا فرمایا جرا بندہ حسین محبت کرے گا فرمایا عمی محمد نبوعت کرے گا عمی حسین جرا بندہ محبت کرے گا عمی میریں لیں محبت کرے گا فرمایا من احاب بھی نہیں فقط احب اللہ فرمایا جرا بندہ محبت کرلے گا وہ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ بھی محبت فرمائے گا اللہ بھی محبت فرمائے گا کیونکہ شاہد نے خوب تردما نہیں فرمائی انہیں کہ عظمت عالم بھی بول نہ جانا جنہ جنہ ایمان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آن دی محبت حضور دی محبت حضور نبی جنہ بدنے محبت کر لئی کل قیامت والے دن اللہ بھی محبت فرمائے گا اللہ بھی محبت فرمائے گا میرے نمیل کے پڑھو عظمت عالم بول نہ مل کے جنہ جنہ ایمان کہ حضور دی محبت ہے جنہ جنہ حاصل کرنی ہے اس عین دی محبت کرے گا جنہ بندہ حضور دی محبت کرنا چاندہ ہے وہ حضور دی آل دی محبت لے کے چلے گا میرا نام مل کے پڑھو عظمت عالے میں بھول نہ عظمت عالے عظمت عالے میں بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا گئے رگ باتوں میں نہ یانا جب فریشتان عظمت سنی کا تار سے پوچھے در زہرہ کگدہ ہو یہ بتانا لوگوں در زہرہ کگدہ ہو یہ بتانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 假 trabajando زندہ وآلہ حضرت عمر فراق رضی اللہ وآلہ وآلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ وآلہ وآلہ آپ جزیں دور خلافت آیا اوہ اس وقت مدائن فتح آیا جدوą مدائن فتح آیا اوہ اس وقت حضرت عمر فروغ تھی فوج مرہ وآلہ 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 کہ نہ سب تو زیادہ جنہیں میں چندہ پچھے ہوں یہاں سب تو زیادہ مالِ غنیمت مدائن جو تو فتح آیا وہ تو ملیا جو تو مدائن فتح آیا مالِ غنیمت ملیا حضرت تم میرے فاروق آپ نے اعلان کی تا فوج نو فوج آوے تو مالِ غنیمت لے جاوے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تشریف لے گیا ہے نا آپ نے فرمایا انو ہزار درم دے ہو آپ نو ہزار درم دے ہو ہزار درم لتے گیا ہے پھر امام حسن آگئی امام حسن ہوئے آپ نے فرمایا کہنا انو ہزار درم دے ہو امام حسن تو بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گیا ہے آپ نے فرمایا میرے بیٹے لو پانچ سو درم دے ہو جتو دیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر لگے اے اباجان امام حسین آئے انہوں نے ہزار درم دیتا کہ آیا کہا میں ہوتوں دا سپا سلا رہا کہ تو حضور بھی منو شاباش دکھتا کر دے سن میں ہوتوں دا سپا سلا رہا منو پینسو جو آپ نے فرمایا بیٹا تنو پتہ ہی نہیں انہوں دے باپا دا فرمایا انہوں دے باپ رنگا باپ لے گیا انہوں دی ماں فاطمہ رنگی ماں لے گیا تنو بھی مازاری دیاں گا ازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے انعنا شر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبہ حسین من احبہ آل محمد روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جرہ پنگا زور دی آل دنر محبت کرے گا زور دی آل دنر پیار کرے گا آپ بھی محبت لے گے دنیا تو جائے گا اللہ پاک انہی قبر ویچ بھی کرو فرما دے گا انہی قبر ویچ بھی کرو فرمایے گا وہ نے فرمایا فرمایا جدو کل حشدہ میدان لگے گا کل حشدہ بھی لائے گا فرمایا اوندہ اوندہ گناہ جانے یا مصطفیٰ جانے فرمایا انہی گناہ واندی پرواہ نہیں ہونی فرمایا جنے بھی گناہ ہونگے اللہ پاک سارے گناہ وانہ فرما دے گا سارے انہی فرما دے گا کیا جائے گا اللہ پاک بھی میرے بانی فرما دے گا میں نہ مل کے پڑو یہ دل بھی حسین ہے یہ جاں بھی صد شکرے کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے صد شکرے کے اپنا تو ایمان بھی رونک ہے مرساجد میں شفیرے کے صدقے سے رونک ہے مرساجد میں رونک ہے مرساجد میں شفیرے کے صدقے سے ہر کاری کے ہونٹوں پر 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 آ دیں ہر کاری کے ہونٹوں پر پر آ دیں اللہ رب العزت حضور دیال محمد آپ دیال محبت کرنی ہر بند نے توفیق عطا فرمائی جیلا بندہ حضور دیال محبت کرتا یا دنیا تو گیا نا اللہ پاک قبر دیویچی بھی میرے بانی فرمائے گا کال عشر اویلے بھی میرے بانی فرمائے گا کیونکہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو حجت الویداد خطبہ دیتا فینا اس وقت حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حضور دیال محبت عطا فرمائی وما علینا اللہ علیہ وسلم